السلام علیکم ویورز آج ہم اپنے جو میڈیسن سیریز ہے اس میں ایک اہم دوا بربیرس والگیرس کو ایک وارڈ جو فائر ڈیزرٹس کا وارڈ ہے اس میں اس کی اہم علامات کو آپ کو سموکے بتا رہے ہیں ویورز جو ورڈ جو لفظ تجویز کیا گیا ہے اس بربیرس والگیرس کے لیے that is renal because renal problem renal problem mean جو kidney problems ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہے اسی وجہ سے renal جو لفظ ہے اس میں ہم اس کی تمام symptoms جو ہے اس کو بیار کھریں گے for example r ہے r سے وہی renal colic ہے and renal stones ہے calculus gravel means کہ جو kidney pain ہے گردے کا درد ہے یا گردے کے گردے کی پتریہ اس کی خاص بات ہے especially جب یہ جو problems ہیں چاہے وہ kidney کے problems وہ stones ہیں پتریہ ہیں یا درد ہیں یا کوئی بھی اور problem ہے اگر وہ left side پہ ہو بھائیں طرف ہو تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں جو درد ہے جو kidney region میں یہ اکثر نیچے کی طرف radiate ہوتا ہے نیچے کی طرف آتا ہے خاص طور پر جو thighs ہیں یہاں پر بیگ تک آتا ہے جب urine pass ہوتا ہے جب urine کے لیے patient بیٹھتا ہے تو ویورز یہ بات بھی آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے بہت اہم علامت ہے اس کی کہ during urination جو thighs ہے جو ران ہے اس میں درد جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ جو urine ہے وہ bright قسم کا اور اس کے ساتھ mucus کا ہونا اس کی خاص علامات میں سے شامل ہے viewers after r یہ جو e ہے یہاں پہ آپ کو اگزیما جو skin کچھ problem تھے وہ یہاں پر بہت اہم ہے اس بربیرس والگیرس پہ تو اگزیما ہے ایک بات خاص طور پر اگر وہ ہاتھوں میں ہو ٹھیک ہے نا اگر ہاتھوں کا آہ اگزیما ہو آہ تو یہ ایک بات اہم ہے اس کے بعد اگر یہ اگزیما آہ ہاتھوں کی علاوہ جو anus ہے جو مقد ہے اس میں ہو تو بربیرس والگیرس جو ہے بھی زیادہ اہم بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایچنگ ہے خارش ہے skin میں اور اگر یہ جو خارش ہے یہ بھڑ جاتا ہو scratching سے کردنے سے ٹھیک ہے نا کجلانے سے تو یہاں پر اہم بات ہے اس skin problem میں بربیرس والگیرس کی viewers ان جو third word ہے digit ہے اس word کا یہاں سے نیوریلجیا ہے اور یہ نیوریلجیا بھی ہے اگر انڈر فنگر نیرس ہو یہ جو آہ فنگر ٹپ سے خاص طور پر جو ناخن ہے اس کے نیچے جو نرز ہوتے ہیں جو نرز سپلائی ہے اس میں اگر یہ آہ جو آہ درد ہے یہ بہت زیادہ ہے تو یہ بربیرس والگیرس یاد رہنی چاہیے اس کے علاوہ نازیہ جو متلی ہے اگر صبح ناشتہ کر چھپنے کے بعد یہ زیادہ محسوس ہو تو یاد رکھنے کی بات ہے بہت اہم symptom ہے اس آہ بربیرس والگیرس کی اس کے بعد اے سے انیل فیس چھولا ہے very important as you know as you see کہ یہ ریٹس ہے لکھے گئے جو الفاظ ہے these are the key symptoms the most important symptoms تو انیل فیس چھولا جو ہے یہ آہ جو ہے اہم بات ہے جب اس میں چھپکنے جیسے سٹرکنگ پین محسوس ہو اس کے علاوہ ایل سے لیمنس ہے ان سٹیفنس ہے ان سمال او بیٹ کمر کا درد بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے ساتھ اگر سٹیفنس ہو یہ جو اکڑن ہے آہ کمر میں اور لیمنس ہو جس طرح آہ لنگلا کے اس درد کی وجہ سے چھلنا پھڑے تو یاد رکھنے والی باتیں ہیں کمر کے درد کے سے related بربیرس والگیرس کے اس کے لیمنس جو ریڈیائٹنگ پینس ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہو ریڈیائٹ ہوتی ہو آہ ایکسٹینڈ ہوتی ہو تو دیز آر آلسو آہ دس آلسو ویری اپورٹن سیمٹرم آف دس بربیرس والگیرس امیدے کہ یہ جو آہ بربیرس والگیرس بہت اہم دوا ہے اس رینل لفظ میں جس طرح آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ کو اس طرح یاد رہے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کے سمجھنے میں یاد کرنے میں بہت جیدہ آسانی ہوگی اللہ حافظ